پرسنٹ کیا پھر پانچ پرسنٹ کیا پھر تین پرسنٹ کیا پھر ایک پرسنٹ کیا اور بعد میں تیہ کر دیا جیرو پرسنٹ بیاج پہ کسان کو کرجہ ملے گا باقی کرج کا بیاج سرکار چکائے گی ایسی ایک نے انہیکوں یو جنائے ہیں بجلی کے یا پندائی لگا دی جی ایک زمانہ تھا تب فصلے کھیت میں سوختی تھی اس بار سوختے کا سنکڑ تھا بیچ میں میں بھی چندت تھا ایک مہینہ پانی نہیں گرہ تو کھیت میں درارے پڑھ رہی تھی بجلی کی مانگ اپرتیاست پڑھ گئی بجلی منتری ہمارے بیٹھے ہیں عام طور پر آٹھ ہزار نو ہزار میگا بارٹ بجلی کے جبرت ہوتی تھی ان دنوں میں آگست میں ستمبر میں وہ بڑھ کے کراس کر گئی پندرہ ہزار میگا بارٹ کیونکہ ہر جگہ کھیت سوکر رہتے تو سب نے کہا کہ اب نکالو پانی اور ایسی پریستی بن رہی تھی کہ ہم جیسے مہاکال کی طرف جا رہے ہوں لیکن آپ نے بھی پوجہ اور پرارتھان کی اور میں بھی مہاکال بابا کے درباد پر چلا گیا کہ کرپا کر دو کیونکہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ برسات ہونا پانی زیادہ ہو جائے تو تھوڑی بہت دکت ہوگی لیکن پانی نہ ہو تو کچھ بچے گئی نہیں اب ہمارے تال تلیاں تلا باندھ سب بھرپور ہیں اب سال بھر چندہ نہیں ہے لیکن بجلی رہنے میں بھی وہ جمانے تھے جب تین گھنٹے چار گھنٹے سے زیادہ نہیں ملتی تھی بجلی کا کل اتھپادن مدپلیس میں انتیس سو میگا وارٹ ہوتا تھا اپلا اپدھتا ملا کے ہوتی تھی پانچ جار میگا وارٹ آج انتیس ہزار میگا وارٹ بجلی کا اتھپادن ہم نے کر کے آپ کو دیا ہے سچائی کی بیوستائیں اگر آپ دیکھیں تو آجادی کے پہلے بھی راجہ نبابوں نے جو باندھ بنائے اور کانگریس کی سرکار آئی تب جو باندھ بنے ان سے کل سات لاکھ ہیکٹر میں ہوتی تھی آج سچائی کی بیوستہ کر دی سیتالیس لاکھ ہیکٹر میں سیتالیس لاکھ ہیکٹر میں سچائی ہو رہی ہے ہم رکے نہیں ہیں لگاتار کام کر رہے ہیں ابھی جتنے پروڈیکٹ کا ہم نے سلا نیاز کیا ہے کام شروع کر رہے ہیں ان کو ملا لیں گے تو 65 لاکھ ہیکٹر کو ہم کراس کر جائیں گے اور ہمارا سنکل پہ کسان بھائیو کہ ہم ہر کسان کو پانی دیں ابھی کہنو اور بیت بجوڑنے کا بھی جو ہمارا پروڈیکٹ ہے وہ منجور ہو گیا ہے ایک نے آنے کو سچائی کی وجہ اس کے بیستار میں میں نہیں جانا چاہتا پردھان منتری کسان سمان نبھی پردھان منتری جی نے 6000 دے ہم نے بھی پہلے 6000 اور پہلے 4000 اب سوچا کہ 6 p.m کی تو 6 cm کی ہر دو مہنے میں 2000 آیا پہلے پی ام کے دو پھر سی ام کے دو پھر سی ام کے دو اور یہ سلسلہ تھمے گا نہیں اور آگے ہی بڑھے گا تاکہ چھوٹی چھوٹی ضرورت ہے پڑھتی ہے مہینہ دو مہینہ میں اس کے لیے بسیس کر چھوٹے کسانی کوئی پریسانی اور دکت نہ ہو میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا کسان کے حیطوں کو پورا کرنا یہ ہماری پہلی جواب داری ہے اور آگے بھی کسان کلیان میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی اتپادن بڑھانا اتپادن کی لاغت بڑھانا اتپادن کا ٹھیک دام اور نقصان اگر ہو جائے اور ابھی بھی میں کیا رہوں گا کئی نقصان ہوا ہے تو چنتہ نہ کرے میں نے سروے کے ذردیس دے دیئے ہیں ہم نقصان کی بھرپائی بھی کریں گے لیکن کانگریس نے اپنی ایک یوجنا بند کر دی تھی اندان پر ٹرانس فارمر بھانی کئی دنوں سے کسان ساتھی کسان سنگھ کسان مورچہ ان کا کہنا تھا کہ جہاں نہیں ہیں بجلی ان کسانوں کے لئے بہت اپیوگی یوجنا ہے پورا کھرچ کسان اٹھا نہیں سکتے اب ہر ایک ایک چاہے کہ میرا کھیت بھی سوکھا نہ رہے اور اگر ٹیوب بیل یا کوا کھتا ہے تو چاہیے بجلی اور اس لئے آج ہم اس یوجنا کا فر سے سوا رمب کر رہے ہیں یہ پردیس کے کسان یا کسانوں کے سموہ بھی لے سکتا ہے چار کسان تین کسان پانچ کسان وہ مل کے بھی اس کو لے سکتے ہیں ایک علاقے میں نہیں ہے دور تک بجلی کھمبے لگنا ہے ٹرانس فارمر رکھانا ہے تو چاہیں تو کسانوں کا سموہ بنا کے بھی وہ بجلی کے کھمبے ٹرانس فارمر لے سکتے ہیں اور ایک علاقے میں میں منتری جی آپ سے اور آپ کی ٹیم سے سنجے بھی بیٹھے یہ کہوں گا ہم کوسس کریں کہ جہاں دور دراج کے علاقے ہیں وہ سموہ بن جائے کسانوں کے کسان سنگ بھی اس میں پہل کریں تو سموہ میں بہت آسان ہی ہو جائے یہ کسان کو پیسہ بھی کم لگے گا اور ایک سرے سے اگر پانچ دس کسان ہے اور ہم نے لے گئے والا آئیں تو ایک بڑا کام ہو جائے گا اور اس کا فائدہ سب کو ہوگا اسے کسی پمپ اور کریکشن ہم پراب کر سکیں گے آپ جانتے ہیں تین ہاس پاوری آدھک شمدہ کے اس تھائی پمپ کریکشن کے لیے گیارہ کے بھی لائن کا بستار کرنا پڑے گا وہ کریں گے اور ٹرانس فارمر اس کے لیے اس تھاپت کریں گے نمن داو لائن کا بستار کیول کے مادہم سے بھی کیا جائے گا اس یوجنہ کی انترگت ادو سندجنہ وکاس میں جو خرچہ آئے گا اس کا آدھا کسان یا کسان کے سمو اور آدھا سرکار بجلی وطرن کمپنی بہن کرے گی لیکن ایک بات یہ ہے کہ پہلے کی جو تھوڑی کمی تھی یوجنہ میں وہ بھی ٹھیک کی ہے بیچ میں اگر ٹرانس فارمر کا مینٹننس ہے لائن کا مینٹننس ہے تو یہ مینٹننس کا پرابدھان نہیں تھا اب کیول جب لائن بچھے گی تب کسان کو اپنا حصہ دینا پڑے گا اس کے بعد ٹرانس فارمر کے مینٹننس سے لے کے لائن کے مینٹننس سے لے کے باقی سب کام اب بجلی وطرن کمپنی کرے گی اس کے لئے کسان کو پیسہ کھرچ کرنے کے جانتے ہیں ایک بار بجلی پہنچ گئی تو پھر مینٹننس کا بھی سارا کام یہ بدھت وطرن کمپنی کرے گی مطروں بہتر ٹرانس فارمر اور ان سامگری بھی بہتر لگے بہتر گنبتہ کی ہو جسے نرواد بدھت اپلبدتہ رہے کسانوں کا سمو اگر لائن کے لئے آبیدن کرے گا تو سمو کو سمان روح سے جو ان کا حصہ دہرے کا بھی آئے وہ سمو کے مطر اپنا آپس میں سیر کریں گے سمست رکھ رکھا سمبندی کاری اب بجلی وطرن کمپنی کرے گی اور ہم یہ وجہ تتکال لاغو کر رہے ہیں اور ہماری کوسس رہے گی کہ آبیدن آج سے بھروانہ ہم شروع کریں گے یہاں آبیدن بھروانہ ہے تو تتکال اس لی گنیس ہو جائے گا پھر آبیدن کی جو سنکھا رہے گی اس سنکھا کے حساب سے ہم کیونکہ ہم نے ابھی دو سال کے لیے سوچا ہے کہ دو سال میں سب لگ جائے اس سال آبیدن بھرنے کے بعد پرکریا پوری کر کے اس سال بھی لگائیں گے آبیدن جادہ آگیا تو کچھ اگلے سال اس کو لے جائیں گے کیونکہ ویہ کی دوستہ کرنی پڑے گی آج سے آبیدن بھرنا پرارمب کر رہے ہیں میں سبھی کسان بھائیوں کو ہردے سے بدھائی اور صبح کامنائے دیتا ہوں ابھی پھر ایک بار کسانوں سے ملنے والا ہوں کیونکہ دو دو ہجار روپیہ ڈالنے بھی ہیں بیما کی راسی بھی ڈالنی ہے اور بھی سوگا تدینی ہے تو آج تو چونکہ آبیدن بھرمانے تھے تو ہم نے سوچا ایک چھوٹے حال میں ہی کارکم رکھ لیں پھر اور ایک ویراد سنبیلہ نبی آچار باچار سنی تاکہ پہلے ہی کریں گے اتنا جرور ہے کہ اتنی سب چیزیں ہوتی ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آرہا میں کن کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گیا ہوں گے اب وہ فیڈ کر رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں افسوروں کو دیکھ مجھے سیم پیسے کی ہیرہ پھر ہیو رہی تا پیس آ کان سے رائے تا کان سے رائے تا کان سے رائے رے بھائیہ جب اچھے لوگ دھرماتما سرکار چلاتے ہیں تو پرماتما بھی پرسند ہوتا ہے اس میں کیا دیکھتے ہیں وہ کہتے تھے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے پورو مکھ منطری کہتے تھے میں کیا کروں میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے ماما سب کھالی کر گیا میں ان کا ماما نی وورنگ جیب ہو گیا روتے ہی رہتے تھے ہے ہی نہیں پیسے ہی نہیں ہے پیسے ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں میرے پاس پیسے کی کمی ہی نہیں ہے جنتا کو سویدہ دینا تو انتجام کرو دل مطلب ہوتی تو انتجام ہوتا ہے اب دھڑا دھڑ فیصلے کیے جا رہے ہیں لانگلی بہنا بھی لو جیس کنیکشن بھی لو ساڑھے چار سو روپیہ میں اور اب مکھ منتری آباز سیوجنہ جن کے پردھان منتری آباز سیوجنہ میں نام چھوٹ گئے پورٹل میں نہیں چڑھ پائے کوئی تقنی کی قارن ہو گئے اور اس میں پانچ اکڑ تک کے جو اسنکی جمین کسان بھو بھی اور دھائی اکڑ کی سنکی جمین والے کسان پریبار بھی سانگر ہے گھر بننا چاہیے جو پڑیاں میں کوئی نہیں رہے گا تو وہ یوجنہ بھی چاڑو کرتی کیونکہ یہ آپ کا کرلیان کرنا ہے میں نے کئی بار کہا ہے مدھ پدیس میں ہم سرکار نہیں چلاتے ہم پریبار چلا رہے ہیں پریبار یہ اپنا پریبار ہے نو کروڑ ساڑھے نو کروڑ کا اور آپ کے سکھ اور دکھ کی چندہ کی چندہ کرنا ہمارا دھرم ہے آج پھر بکھ منتری کرسک مطر یوجنہ کی سوارمب پر میں آپ سب کا حردر سے سواگت کرتا ہوں آج ہی ہم ریجسٹریشن پرارمب کر رہے ہیں اور اس یوجنہ کا ریجسٹریشن کے بعد کریانوین پرارمب کر دیا جائے گا سبھی کسان بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت بدھائیاں برس اچھی ہو گئی ہے خات کا اسٹرائک بھی کر کر رکھ لیا ہم نے اس لئے کوئی ہڑ بڑی کے ضرورت نہیں ہے پریابت مطرمب کر دیا ہے کیونکہ جرابی دیر ہوتی تھی تو ان کا ریک میں ہے ٹرین دیر سے آ رہی ہے تو اٹھے میں ہڑ بڑی مجھ جاتے ہیں اور گردت لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو خات کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اپنے پاس پانی آئی گیا ہے بجلی دینگئی نہریں بنے رہی ہیں کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے انداتا سخی رہے گا اور سرکار آپ کی سیوہ کرتی رہے گی بہت 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 دہنی بات